سیم ٹائم جو آئی ایم ایف ہے وہ اس سال ٹوینٹی ٹوینٹی فور کے لیے پاکستان کو ان ممالک کے ساتھ شامل کر رہا ہے جہاں خانہ جنگی اور بہت سے اور تنازات ہیں آپ دیکھیں آپ اس میں عراق ہے سومالی ہے سودان ہے شام ہے اور یمن ہے ان کے ساتھ پاکستان آپ جب اس کو وارٹ آن اکانومی کی کنڈیشنز کے اندر ڈال دیتے ہیں تو پھر یہاں انویسمنٹ کون کرے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ہماکت کیا ہے پاکستان کے اس وقت آئی ایم ایف سے مذاکرہ جاری ہیں پاکستان کا وفت جناب فائنانس منشٹر صاحب کی سربراہی میں اس وقت آئی ایم ایف ہیڈ کوارٹر واشنگٹن پاکستان کو جنگ زدہ علاقہ بنا دیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے گا اپنا کی ناہودہ اسامہ بھی اپنا پاکستان کو جنگ زدہ علاقہ بنا دیا اوہ بھائیوں تھوڑا سا ہوش کے ناکون لوگ سب سے پہلے سیفٹی اور سیکیورٹی اپنے ملکی دیکھو یار یہاں پہ کھلے عام لوگوں کو ٹھوکا جا رہا ہے کھلے عام ٹھوکا جا رہا ہے اگر بیچارہ بن کے خیرات لینی ہے وہ الگ مسئلہ ہے وہ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں اور آپ پشت در پشت مانگتے چلے آئے تو اس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے پی ایج ڈی آپ کی نیوز تو ابھی بھی کوئی اچھی نہیں ہے لیکن جو جس ملک میں دہشتگردی کے حالات ہو اس میں آپ کو پتہ ہے ان ایسی خبروں کے لیے تو تیار رہنا چاہیے تو دیکھیں اس سے پہلے جو آپ اور انڈیا جو ایک کلیم کر رہا ہے پاکستان کے اندر گھس کر مارنے کا بھزرا کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں صحیح ہیں اور یہ اسحاق ڈار وزیر خاجہ اسحاق ڈار بھی یہ بات کہہ رہے ہیں پردھان منتری موڈی نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی پاکستان کا بینہ نام لیے ہی یا کہا تھا کہ آتنکی دیش میں اب آٹا بھی موحال ہو گیا ہے اور اور پردھان منتری موڈی کا یا کہا صد ثابت ہو گیا ہے پاکستان اپنی حالت کو صدھارنے کے لیے سعودی عرب اور پھر آئی ایم ایف کو دعوت دیا تھا لیکن دونوں کا کر دینا تدور دونوں بھاگ کھڑے ہوئے ہیں آئی ایم ایف نے تو ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو آتنکیوں کے بلک لسٹ میں بھی ڈال دیا ہے اس میں بھی پاکستان بھارت کا ہی ہاتھ دیکھ رہا ہے بھارت کے چکربو میں فسا پاکستان کیا کہتا ہے آئیے سنتے ہیں سیم ٹائم جو آئی ایم ایف ہے وہ اس سال 2024 کے لیے پاکستان کو ان ممالک کے ساتھ شامل کر رہا ہے جہاں خانہ جنگی اور بہت سے اور تنازات ہیں آپ دیکھیں آپ اس میں عراق ہے سومالی ہے سودان ہے شام ہے اور یمن ہے ان کے ساتھ پاکستان کو رکھا جا رہا ہے اب ہم پاکستان کی معیشت کی بہالی کی کوششیں دیکھتے ہیں تو وہ ایک طرف ہیں اور آئے میں ہمارے ہاں تو تین چار پانچ تین چار پانچ سول جو سویلین سول جو سویلین ہاروز مارے جا رہے ہیں کوئی بلوچستان میں مارا جا رہا ہے آپ نورس مارا جا رہا ہے جس کے اندر ٹی ٹی پی اور آئم باقی ٹیروریس گرووز جو اففانستان میں بیسٹ ہیں وہ آئم اسلامک سٹیٹ خوراستان transfer диえー اور ٹی ٹی پی یہ حملے کر رہے ہیں ہمارے اوپر جنگ از ملے جنت تو وہ کہتے ہیں کہ اس condition کی وجہ سے پاکستان کو بھی complete ailکر کر لیا جائے اس جہاں جنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اس وقت آئی ایم ایف سے مذاکرات جاری ہیں پاکستان کا وفد جناب فائنانس منشٹر صاحب کی سربراہی میں اس وقت آئی ایم ایف ہیڈ کوارٹر واشنگٹن کے اندر ہے ان کے ساتھ گورنر سٹیٹ بینک بھی گئے ہوئے ہیں اور بھی جتنی ٹیم ہوتی ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے یہ ایک ہفتے کے مذاکرات ہیں ہو سکتا ہے اگلے ہفتے میں بھی چلے جائیں بہرحال مخصر ہوں گے اور جتنی بھی چیزیں اکنامک انڈیکیٹر کے حوالے سے تیہ ہونی ہیں وہ تیہ ہو جائیں گی اب ان مذاکرات کے اندر جو ہے وہ پاکستان نے ظاہر ہے کہ چھے سے آٹھ ہرب ڈالر کی ریکویسٹ کر رکھی ہے آئی ایم ایف کہتا ہے جی آپ کو ہم اتنی رائتوں رائتیں کیوں دیں اب ظاہر ہے آئی ایم ایف نے کہاں کو جنگ عوضہ اسامہ بھی اپنا پاکستان کو جنگ زدہ لاکھا بنا دیا اس تو پاکستان میں جو حملے ہوتے ہیں آتنگوادی حملے وہ رکھنے کا نام نہیں لے رہے ابھی ابھی کچھ سمیہ پہلے پانچ جاپانیوں کی اوپر ایک سوسائیڈ اٹیک ہوا جاپانی تو بچ گئے اور وہ جو دو ٹیررس تھے وہ بھی مارے گئے لیکن آج جاپانی بچ گئے کل ان کو کون بچائے گا اور یہ جو بچے ہیں یہ ایسے ہی چلتے پھرتے آتنگوادیوں کی گلتی سے بچ گئے یہ کوئی پولیس کی بہدری یا ان کی فوج کی کامیابی سے نہیں بچے یہ بس بچ گئے پہلی بات تو میں جاپانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو چائنیز تو وہاں پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ چائنیز کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تم وہاں پہ کیا کر رہے ہو بی یہ تو ابھی آج کی بات ہے جاپانیوں کے اوپر اب میں جاتا ہوں کل کی بات پہ یہاں پہ پانچ کسٹم کے اوفیشل مارے گئے ان کی اوپر حملہ ہو گیا کسٹم کے اوفیشلز کی اوپر اور وہاں پہ ان کو ایک انفرمیشن ملی تھی انفرمیشن کے تحت وہ گئے تھے لیکن الٹی بازی وہاں پہ پڑ گئی اور یہ پانچ کسٹم والے یہ نپٹا دیے گئے آتنگوادیوں سے لڑتے لگتے ہیں یہ دیکھے ہیں دوستو کچھ میں آپ کو بھیورہ دے دوں کہ پاکستان میں ابھی تک کیا کیا ہوا ہے دوہزار تیس تو بھائیوں تھوڑا سا ہوش کے ناکھون لو سب سے پہلے سیفٹی اور سیکیورٹی اپنے ملک کی دیکھو یار یہاں پہ کھلے عام لوگوں کو ٹھوکا جا رہا ہے کھلے عام ٹھوکا جا رہا ہے نیوز تو ابھی بھی کوئی اچھی نہیں ہے لیکن جو جس ملک میں دہشتگردی کے حالات ہو اس میں آپ کو پتہ ہے ان ایسی خبروں کے لیے تو تیار رہنا چاہیے تو دیکھیں اس سے پہلے جو آپ یہ دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان کے اندر سعودی ڈیلیگیشن موجود ہے آئی ایم اف کی ٹیم کے ساتھ ڈائیلوگ چل رہا ہے اور آرمی چیف کی ملاقات ہو رہی ہے سعودی اریبیا کے ڈیپٹی ڈیفنس مینسٹر سے یہ میرے سامنے اس وقت یہ ساری خبریں موجود ہیں جس میں یہ جیو نیوز کی خبریں ہیں کہ سعودی اریبیا کے ڈیپٹی ڈیفنس مینسٹر میٹنگ وید آرمی چیف جنرل سید اور اسی کے ساتھ خبر یہ ہے کہ ہائی لیول سعودی ڈیلیگیشن ان پاکستان اور پھر خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو بافت ہے اس کے ساتھ بھی میٹنگز جاری ہیں تو جہاں ہائی لیول ہائی پروفائل لوگوں کی میٹنگز ہو رہی ہیں اس وقت اس طرح کا دھماکہ ہونا زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے اور انڈیا جو ایک کلیم کر رہا ہے پاکستان کے اندر گھس کر مارنے کا گھزرا کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں صحیح ہیں اور یہ اسحاق دار وزیر خاجہ اسحاق دار بھی یہ بات کہہ رہے ہیں وزیر دفاع بھی یہ بات کہہ رہے ہیں اور وزیر داخلہ بھی یہ بات کر رہے ہیں بلکہ آہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر صحیح کے نہ ہی بولتے بولے ہیں تو سب کے سب بیق زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری باتیں ہیں ہم خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جواب نہیں دے سکتے ہم جواب دے سکتے ہیں لیکن آہ اصلاً جو ہے وہ سامسونگ ہوا ہے اور انڈیا کے طرف سے جتنے بھی اب تک الزامات لگائے گئے یا دعوے کیے گئے گارڈین سٹوری میں وہ ساری کی ساری جو ہیں ہمارے وزیر خارجہ وزیر دفاع وزیر داخلہ نے بوانگے دو حل اس کو تسلیم یہاں کیسے آئے گی اگر ایسی باتیں شروع ہو گئی تو انویسمنٹ یہاں تو اس لیے یہ بڑی زیادتی کیا آئی ایم ایف کے کسی بچے نے اور ڈال دیا ہے ہو سکتا ہے اب میں اس میں کنسپیریسی تھیریز میں نہیں جاتا مگر آج کل انڈین امریکنز بڑی ہر جگہ میں پہنچے ہوئے ہیں اس کو چیک کیا جائے میں سمجھتا ہوں فیو شیڈ فائنڈ آؤٹ کہ یہ کیوں یہ فوٹل میں قصہ کیا ہے ہم وارگیز ٹیرل لڑ رہے ہیں یار دوزانہ چوتھے کے دن ہمارے شہید ہو رہے ہوتے ہیں حملے ہو رہے ہوتے ہیں آج ہی کراچی کے اندر اسکارٹ کر رہے تھے بچے ایک جپانی ڈیلیگیشن کو اس کے اوپر خودکوش ہوا ہے اور دوسرے بندے نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے ایک مر گیا دوسرے کو پھڑکا دی ہے تو میرا مطلب ہے کہ کراچی جیسے شہر میں ہوا ہے تو جپانی جن کا کسی بھی مسئلے سے کوئی لینہ دے نہیں ہے وہ کوئی انویسٹمنٹ وغیرہ کے حوالے سے آئے ہوں گے تو ان کے اوپر ہوا ہے تو جانگزتہ لاکھ کئی ہے نا ہم تو آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے